بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہوں آلو گوشت کی ریسپی چوکہ ہماری فیملی میں بہت پسند کی جاتی ہے اس کے لئے میں نے لیاوا ہے ایک کلو بگرے کا گوشت دو بڑے سائز کے آلو دو درمیانے سائز کے ٹیماتر ہری مرچ کا پیسٹ ایک بڑی چمچ لسن ادرہ کا پیسٹ ڈیٹ بڑی چمچ سلائس میں کٹے ہوئے پیاز ہیں دو درمیانے سائز کے مسالوں میں اس میں شامل ہیں پیسیوی لال مرچ ایک ٹیبل سپون پیساوہ دھنیا ایک ٹیبل سپون نمک ہسپے ضرورت حالدی ایک ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں جائے گا میتھی یعنی کسوری میتھی ون ٹی سپون اور باریک پیساوہ گرم مسالہ ون ٹی سپون لاسٹ میں اس میں ایڈ کریں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچ ہرا دھنیا تقریباً ہاف کپ ہے اور تین سے پانچ ہری مرچیں میں نے کٹ کے رکھ لی ہیں تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں ایک پین میں ڈالنا ہے گوشت اور اس کے ساتھ اس میں شامل کر دوں گی پیاس اور ٹی مرچ جو کہ چھوٹے چھوٹے باریک کٹ کے رکھے ہیں میں نے اس کے ساتھ اس میں شامل کریں گے لسن ادر کا پیسٹ اور ہری مرچ کا پیسٹ ہری مرچ کا پیسٹ آپ اگر کم ڈالنا چاہتے ہیں تو کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں تمام سپائسز وہ شامل کر دیں گے میتھی اور گرم مسالے کے علاوہ باقی تمام اس وقت چاہیں گے اس میں اس کے ساتھ ہی اس میں تقریباً تین کلاس پانی شامل کر دیں گے گوشت کو گلانے کے لئے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں یہ پانی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں کہ آپ کا گوشت کتنا ٹائم لے گا گلنے کے لئے آپ کے اپنے اندازے نمک اور مرچ کو بھی آپ اپنے حساب سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں تو اس کو اچھا سا مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے ایک بوائل آنے تک انتظار کریں گے اور جب بوائل آ جائے گا تو پھر اس کو کور کر دیں گے دیکھیں اس کو بوائل آ چکا ہے اور اسے اچھا سا مکس کریں گے اور پھر اسے ڈھک کر رکھ دیں گے تقریباً تیس منٹ کے لئے یا تیس سے پینتیس منٹ کے لئے جس میں آپ کا گوشت اچھے سے گل جائے تو آنچ اس کے ہمیں میڈیم کرنی ہے میڈیم ٹو لو کرنی ہے تاکہ یہ اچھا سا گل جائے جی تو گوشت کو تقریباً 35 منٹ سو چکے ہیں یہ اچھا سا گل چکے ہیں اور مسالہ بھی دیکھیں اس کا بہت اچھے سے اس میں مکس ہو چکے ہیں گل چکے ہیں اب ٹائم ہے اس کی اچھی سی بنائی کا جس کے لئے ہمیں اس میں سب سے پہلے ڈالنا ہے تقریباً ایک کپ کوکنگ آئل کوکنگ آئل بھی اپنی مرضی کے حساب سے آپ کامی زیادہ کر سکتے ہیں اس کے لئے کوئی ہارڈ نفاس ٹھول نہیں ہے کہ آپ کو اتنا ہی ڈالنا ہے اگر آپ کم پسند کرتے ہیں تو اس میں کام شامل کر دیں لیکن بنائی کے لئے کیونکہ اس میں تھوڑا سا کوکنگ آئل جاتا ہے تاکہ اچھی سی سی بنائی ہو اور اس کی لکھ بھی اچھی آتی ہے تو اس لئے میں اس میں ایک کپ کوکنگ آئل ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ اس کو اچھا سب بنائی کریں گے بنائی کرتے ہوئے ہمیں بہت دھیار رکھتے ہیں کہ اس کا مسالہ جلنے نہ پائے نیچے بلکل نہ لگے وہ سلسل اس میں چمچ چلاتے رہیں گے اور اب اس میں شامل کر دیں گے آلو جو کہ میں نے دمیانے سائز کے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ اسے چھوٹے یا اسے بڑے ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پہ ہے کہ آپ کس سائز کے پسند کرتے ہیں میں نے اسے نارمالی جو سائز یوز ہوتا ہے اس طرح سے کٹا ہوئے تو آپ آلو کے ساتھ اس کے اچھی سے بنائی کریں گے ہم تاکہ آلو کے جو کچھا پن ہے وہ غتم ہو جائے اور اس کی سودھی سودھی خشبوانی شروع ہو جائے اور آلو کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے تقریباً اس کو چار منٹ یا پانچ منٹ ہمیں بنائی کرنی ہے گوشت کے ساتھ اور آلو کی بنائی کرتے ہوئے ہمیں تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں اس کا مسالہ بہت اچھے سے شک جان ہو چکے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کو ثابت نظر آ رہی ہوگی تو یہ دیکھیں زبردستہ مسالہ ریڈی ہے اور اس میں سے آل بھی اب باہر آنا شروع ہو گیا ہے اب اس سٹیج میں ہم اس میں شامل کر دیں گے جو کٹیوی ہری مرچے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ہافہ بھی شامل کریں گے اور ہافہ ہم لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ہاف لیٹر پانی جو کہ اس کی گریوی کے لئے شوربے کے لئے ہمیں اس میں ڈالنا ہے تو یہ بھی آپ اپنی مرزی کے اکارڈنگ لی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا پتلا یا جتنا گھنہ آپ کو شوربہ چاہیے تو اس کے اکارڈنگ لی آپ اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً 15 منٹ کے لئے میں کور کر کے رکھ دوں گی میڈیم فلیم پہ تاکہ یہ اچھا سا ٹھک ہو جائے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور شوربہ ہمارا تقریباً تیار ہے آلو بھی گل چکے ہیں بہت اچھے سے اب اس ٹیچ پہ میں اس میں شامل کر دوں گی میتھی گسوری میتھی اور اس کے ساتھ ہی گرم مسالہ پساوا یہ اس میں شامل کریں گے یہ ڈالتے ہی اس کی بہت اچھی سے خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے بھی شامل کر دیں گے یہ شامل کرنے کے بعد اسے اچھا سا مکس کریں گے اور فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو تقریباً دو سے تیم نٹ کلی ڈھک کے رکھیں گے تاکہ یہ بہت اچھے سے خوشبو اس کے اندر بس جائے تو یہ تقریباً تیار ہے جیسے ہی ہم اس میں ہری مرچ اور یہ لاس میں جو مسالے آئیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک دم سے اس کی جو تری ہوتی ہے وہ باہرانا شروع ہو جاتی ہے تو نہیں ہمارا یہ زبردستہ آلو گوشت تیار ہے فلیم اس کا آف کر دیتے ہیں اور اب یہ سرف کرنے کے لئے بلکل تیار ہے تو میں اسے باول میں نکال لیتی ہوں آپ اگر اس سے تھوڑا سا تھک شربہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ مرزی کے اکارڈنگلی اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیکھے سے گھنا کر سکتے ہیں ہمارا زبردستہ آلو گوشت تیار ہے امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اسے آپ چپاتی نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو اسے گھر پر ضرور ٹرائے کریں گے اور اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کریں گے ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ